بیفور سٹارٹنگ دا ویڈیو پلیز جونٹ فارگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل گزارے یہ ہے کہ امریکہ آپ کی جان کو آیا ہوا ہے وہ اشرف غنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور تالبان اس کے سہدار بنیں تالبان کیوں سہدار بنیں گے اب تیزی سے وہ بھاگ رہے ہیں یعنی پہلے تو یہ تھا ستمبر تک جائیں گے اب وہ گیارہ جولائی تک جانا چاہتے ہیں پہلے چار جولائی تک جانا چاہتے ہیں جب وہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا آل ریڈی بڑے شہروں کے قریب حملے کر رہے ہیں دن میں سو ڈیڑھ سو حملے کر رہے ہیں تالبان سو ڈیڑھ سو حملے اور بڑے شہروں کے پاس جیسے رابل پنڈی کے قریب ربات ہے جیسے وہ ہب کا علاقہ ہے کراچی کے ساتھ کیا ہے جیسے لاہور کے قریب شیخو پورا ہے تو وہ اپنا بڑے حملے کر رہے ہیں اور امریکی تیاروں نے بمباری کی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس صورتحال میں اچانک وہ نکل جائیں گے جیسے پہلے نکل جائیں تو یہ خلاہ ہو جائے کہ اس کو پور کرنا پڑے گا تو خانہ جنگی ہوگی درست بات اس وقت بھی جاہو لگ یہی کہتے تھے دیکھئے آپ غیر جانودار مبسرین بھی تسلیم کر رہے ہیں وہ کیا ایڈوائزر تھے ابھی نام یاد آتا ہے ان کا بے نظیر کے اقبال خن اقبال خن نے لکھا ہے ایڈوائزروں بے نظیر کے تھے بڑے سینئر ڈپلیمنٹ تھے انہوں نے لکھا ہے زیال اک پاکستان افغانستان ایران اور ترکی میں بہت قریبی تذویراتی تعلقات چاہتا تھا یہ اس کا جرم تھا جنیجر صاحب اس وقت سمجھ نہیں سکے جنیجر صاحب کی کنٹریبیشن بہت ہے بہت شاندار حکومت انہوں نے چلائی کرپشن پہ تین وزیر پر طرف کیا ان کے دور میں سب سے زیادہ شہد ترکیاتی کام ہوئے لیکن غلطی کی اگریمنٹ پہ جاو لکھتا تھا نگران حکومت قائم کرو یہ قائم کر کے جائے ان کی ذمہ داری ہے یہ سارا جو گند پہلے ہوا ہے یہ روس کا ہے تھا پہلے اور اب امریکہ کا ہے اب ان کی ذمہ داری ہے نا اب ہمارے ہاں لوگ کنفیوز ہیں کہ کیا کیا جائے کہ آپ وہ کہتے ہیں انگریزی میں رننگ ویڈ دہ ہیر اور ہنٹنگ ویڈ دہ ہاؤنڈ ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں ہم تالبان کے ساتھ بھی ہیں یہ تو ڈیلمہ ہے اور امریکہ جو ہے اس کی تو تردید کر دی ایسا ویسا ڈیلمہ یعنی ایسا مخمصہ عجیب ہے یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اٹے نہیں دیں گے ادھر امریکی دعویٰ کر رہے ہیں کہ دعویٰ درست ہے لیکن اس کی تردید تو نہیں کرتے کہ فضائی حدود استعمال کرنے درست بلکل درست وہ اگر پاکستانی کی فضائی حدود سے گزر کے بمباری کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یا آپ امریکہ کو کھو دیں یا آپ اغانستان کو کھو دیں یہ بیچ میں وہ پریزننٹ روزویلڈ نے کہا تھا کہ فیصلہ نہ کرنے سے بہتر ہے غلط فیصلہ کر لیا جائے آپ مخمسے میں نہیں رکھ سکتے ایک بائیس کروڑ کا ملک ہے ایک ایٹمی قوت ہے ایک اس کا بائیس کروڑ انسانوں کے تیس کروڑ انسانوں کے مستقبل کا سوال ہے اور آپ مخمسے میں بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے معاملے میں مخمسے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے وہ ایلیس ویلز کیا کہتی تھی یہ بند کرو بار بار کہتی تھی بند کرو یہ سی پیک اور یہ اور ہمارے ساتھ معاملہ کرو آج جگنو محسن صاحبہ نے تقریب فرمائی ہے پنجاب اسمبلی میں امریکی علاوی بڑی مترک ہے باقی لوگ بھی مترک ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا پتہ ہے بہترابی ہیں موجود اور اپوزیشن میں تو بہت لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے موصلے پہ اور کشمیر پہ اور فلسطین پہ کیسے چپ لگی صرف جماعت اسلامی نے ایک بھرپور جلوس نکالا فلسطین پہ بھی ایک آدھ رسمی بیان دے دیا نواز شریف نے یعنی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے عجیب و غریب یہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ ملک پہ صرف حکومت کرنا جانتے ہیں یہی حکومت کا حال ہے یہی اسٹیبلشمنٹ کا بھائی آپ دونوں کے ساتھ بھائی ایک وقت کیسے ہو سکتے ہیں اب آپ پوچھیں کہ بھائی اس میں کوئی راستہ ہے ہمیشہ ایک راستہ موجود ہوتا ہے کوئی آپ کا اصول ہے کوئی آپ کا خدا ہے کوئی اپنے عوام پہ آپ کو اعتماد ہے کوئی آپ کا پروردگار ہے کوئی آپ کا ایمان اور یقین ہے بھائی یہ روس بیٹھا ہوا ہے اور روس کا بڑا شدید کنسرن ہے وہ پریشان ہیں اور وہ آپ کی طرف مائل ہیں وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لئے تیار ہیں وہ آپ کی مدد کریں اس لئے ان کا مسئلہ ہے سنٹرل ایشیا میں اگر آپ یہاں پرو امریکہ حکومت پرو امریکہ حکومت قائم رہتی ہے قابل میں کیونکہ آسان تو نہیں آگیا طالبان کے لئے قابل کو فتح کرنا کیا پہ وہ قبضہ کر سکتے ہیں اور ڈسٹرپ تو وہ رکھی سکتے ہیں چین ہے چین ظاہر ہے ان کے بہت سے مسائل ہے ان کی بہت سے انویسٹمنٹ ہے ان کے اپنے علاقوں میں ٹربل ہو سکتی ہے اچھا ایران ہے جس نے اتنی انویسٹمنٹ کیا ہے جہاں ایسے گروپ ہیں فارسی بولنے والے اور ان کے مقتبے فکر سے تعلق رکھنے والے جن پہ ایران کا اثر ہے کیا ایران امن چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کیا چین امن چاہتا یا نہیں چاہتا کیا روس امن چاہتا یا نہیں چاہتا تو پاکستان کو ترجیہ کس پہ دینی ہوگی اس لیے کہ خاردار وہ تاردار لگانے کے پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا یعنی ایک طرف وہ ایف ای ٹی ایف کے قصے میں پھسے ہوئے ہیں ایشیا پیسیفک گروپ نے رپورٹ دے دی ہے کہ چالیس میں سے اکتیس نقاط پہ پاکستان نے شاندار طریقے سے شاندار طریقے سے بڑی تیزی سے نہایت اتمران سے بے حد تعریف کی ہے وہ ایف ای ٹی ایف اس لیے کہ امریکہ اور انڈیا چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر اول تو بلیک لسٹ میں جائے ورنہ گریز لسٹ میں جائے آپ اس بلیک میلنگ سے خوف زیادہ ہو کر اپنی سٹریٹیجی بنائیں گے آپ نے کیا نہیں اگر آپ نے کشمیر کے لیے دنیا میں نکلے ہوتے اور یہ فلسطین پہ دیکھئے نا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائیز آپ کو بتاتے ہیں پاکستانی میڈیا میں اس سمائے بہت چرچہ ہو رہی ہے تالیبان اور امریکہ کو لے کر آپ کو پتا ہوگا افغانستان سے تالیبان کو مطلب جو فائٹ بیک دیا ہے تالیبان نے اس کے بعد ایسا کچھ ہوا ہے کہ امریکہ اب افغانستان سے نکلنے کی تیاری میں ہے اور بہت جلد افغانستان سے وہ نکل جائے گا حالانکہ پاکستان کا ایک خیمہ تو اسے بہت سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ اب امریکہ یہاں سے نکلے گا تو تالیبان تالیبان اسپیسلی پاکستان کے کنٹرول میں ہوں گے اور تالیبان وہی کریں گے جو پاکستان چاہیں گے لیکن پاکستان کا ایک خیمہ کافی دکھی ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ تالیبان اگر امریکہ کی نکلنے کے بعد پاور میں آ گئے تو پھر دیفنیٹلی پاکستان کی بینڈ بجے گی کیونکہ یہ ٹوٹلی ریڈیکلائز لوگ ہے اور یہ وہی کریں گے جو ان کے من میں آئے گا یہ پاکستان کی بلکل بھی نہیں سنیں گے لیکن اسی بیچ ہوا ایسا کچھ کی تالیبان پر اٹیک ہو گئے تالیبان پر پاکستان کی ائر اسپیس کا یوز کرتے ہو امریکہ نے اٹیک کر دیئے جس کے باس سے تالیبان بھی کافی نعراج چل رہے ہیں پاکستان سے اور پاکستان میں بڑے بڑے سہر تالیبان کے ٹارگیٹ میں ہے جیسا کی اس بڑھے کی موہ سے آپ نے سنا بڑھا بول رہا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے سہر رابل پنڈی کراچی تالیبان کے ٹارگیٹ میں ہے اور آنے والے سامنے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے پاکستان آگ سے کھیل رہا ہے پاکستان امریکہ کا ساتھ دے کر چین تالیبان کو اپنا دوسمن مانا لے گا حالانکہ بھارت کے تو پکچھ میں ہے یہ آپ کو بتا دوں کیسے اگر امریکہ کو پاکستان میں اڈے ملتے ہیں تو دیفنیٹلی چین پاکستان سے ناراج ہوگا اور تالیبان تو ناراج ہوگا کیونکہ تالیبان کو مارنے کے لئے امریکہ کو اڈے ملیں گے اور وہ اڈے اگر تالیبان کے خلاف یوز ہوں گے تو تالیبان بھی پاکستان کو دے گا اس کا جباب امریکہ کو تو دے گا ساتھ ساتھ پاکستان کو دے گا جس سے پاکستان انٹرنلی بہت زیادہ اڈے جائے گا لیکن پاکستان کے پاس بھی ساتھ کچھ پلان بھی بغیرہ ہو اس لئے پاکستان امریکہ کو اڈے دینے کی سوچ رہا ہے اور پاکستان کو بہت سارے پیسے ہی مل رہے ہیں بھر چاہتا ہوں کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دے دیکھتے ہانے والے سمیں میں سچیویشن بنتی کیا ہے اس سے بھارت پاکستان کے بیچ بھی ریلیشنسیپ اچھے ہوں گے کیونکہ امریکہ بیٹھا رہے گا تو پاکستان انگلی نہیں کرے گا اور بورڈر پر تھوڑا سا سانتی کا محول رہے گا پیسے بھی پتہ ہے آپ کو ہمارے دونوں بورڈر کافی ٹینز رہتے ہیں اس سمیں تو چین کا بورڈر بھی اور ساتھ ساتھ پاکستان کا بورڈر تو ہمیشہ سہی رہتا ہے تو دیکھنا پڑے گا آنے والے سمیں میں سچیویشن کیا بنتی ہے گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ باکس میں لکھیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں دنواز دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جائے ہیں دنواز دنواز ڈیو دیکھنے کے لیے جائے ہیں